لاہور سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے جہاں پہ ائرپورٹ کے لاؤنچ میں آگ لگ گئی ہے اور آگ ایمیگریشن کاؤنٹر کے سیلنگ میں لگی ہے اور آگ سے ایمیگریشن سسٹم کو جزوی نقصان پہنچا ہے ائرپورٹ ذرائع کے مطابقے بتایا جارہے ہیں مزید ڈیٹیلز لیں کہ خواجہ رمضان ہم آج ساتھ موجود ہیں رمضان بتائے گے کیا وجہ سامنے آ رہی ہے جی بکل لاہور ائرپورٹ کے لاؤنچ میں آگ بڑک اٹھی ہے اور آگ ایمیگریشن کے کاؤنٹر کی سیلنگ سے بڑکی ہے آگ لگنے سے ایمیگریشن سسٹم جو ہے وہ جزوی طور پر اس کو نقصان پہنچا ہے ائرپورٹ ذرائع کے مطابق آگ لگنے سے لاؤنچ جو ہے وہ دھویں سے بھر گیا ہے لاؤنچ میں موجود مسافر اور عملے کو باہر نکال دیا گیا ہے جبکہ ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ اس وقت وہاں پہ موجود ہیں اور آگ کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاہم ریسکیو اس وقت اپنا آپریشن کر رہا ہے تک کہ جلد جلد آگ پہ کابو پایا جا سکے جی تو رمضان بتائے گے کتنی دیر پہلے آگ لگی اور وجہ کیا سامنے آ رہی ہے جی آگ جو ہے وہ صبح جو علل صبح لگی ہے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے کی بات ہے جو آگ یہاں پہ لگی ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق جو ہے آگ پہ جلد کابو پا لیا جائے گا جی تو یہ بھی بتائے گا رمضان کے مسلسل پھیلنے کے میں اطلاعات ہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل سامنے آئی ہے جی ائرپورٹ ذرائع کے مطابق جو ہے وہ آگ کے مسلسل پھیلنے کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں اور ریسکیو حکام کے مطابق بھی آگ پہ جلد کابو پا لیا جائے گا دعا ہونے کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ اور کیونکہ ائرپورٹ پر لوگوں کا رشہ زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ لوگوں میں بھی خوف اور راست پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے پریشانی سامنے آ رہی ہے اثر وائز جو ہے وہ ریسکیو حکام کے مطابق آگ پہ جلد کابو پا لیا جائے گا تو رمضان کی بھی بتائے گا جن کے ارلی مورننگ فلائٹس ہیں وہ ڈیلے کا شکار ہوں گے یا وہ آن ٹائم ہوگی کیسے اس کو مینج کریں گے ایک آلٹینیٹیو ان کو بتائے گیا ہے بلکل آج حج پرواز کے حوالے سے بھی ساڑھے آٹھ بجے کے بعد حج عظمین کی پہلی پرواز ہے اس حوالے سے بھی ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے ابھی تمام پر فلائٹس کا شیڈیول جو ہے وہ دیپریٹری متاثر ہوگا کیوں نہ کہ امیگریشن کانٹر کی جو سیلنگ میں وہاں پہ آگ لگی ہے تو امیگریشن ہوری کے بعد ہی تمام پر جو مظافر ہیں وہ اپنے فلائٹس تک پہن سکتے ہیں تو جیسے ہی ایرپورٹ ذرائع کے مطابق یہ کنفرمیشن ہوگی کہ یا کوئی نیکس کانٹر کو اس وی پلائٹس کے لیے اوپن کیا جائے گا تو ایرپورٹ ذرائع جیسے کنفرم پریں گے تب جی سامنے آئے گی تو کتنی دیر تک کنفرم کر دیں گے مسافروں کو بتائے ڈیٹلین دی گئی ہے جی ایرپورٹ ذرائع کے مطابق تقریبا یہ آدھے سے پونے گھنٹے کے اندر اندر یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ نیکس ایمیگریشن سسٹم جو ہے وہ کانٹر کہاں پہ اوپن کیا جاتا ہے یا اس حوالے سے جو آگ کی شدد ہے یہ کتنی دیر میں کم ہو جائے گی یہ تقریبا آدھے سے ایک گھنٹے کے درمیان درمیان یہ ایمیگریشن حقام اور ایرپورٹ جو ذرائع ہیں جو ایرپورٹ کا عملہ ہے وہ اس حوالے سے تمام طرح چیزوں کی کنفرمیشن دے دے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا خواجہ نمزان ہمیں لہور سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے جہاں پہ ایرپورٹ کے لاؤنج میں آگ لگی ہے آگ ایمیگریشن کیونٹر کے سیلنگ میں لگی ہے آگ سے ایمیگریشن سسٹم کو جذبی طور پر نقصان پہنچا ہے ایرپورٹ زرائع کے مطابقے بتایا جا رہا ہے لہور ایرپورٹ کے لاؤنج میں دھواں بھر گیا مسافروں کو باہر نکال دیے گیا ہے اور ریسکیوٹی کی تیمیں ایرپورٹ میں آگ بھجانے میں مصروف ہیں